ایک ایسا ملک جو کہ پاکستانیوں کو دمکیا دے رہا تھا اور پاکستانیوں کو اپنے ملک سے نکال رہا تھا آج ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم سے تیل بھی لے لو اور ہمیں جو تین ارب ڈالر کا تم نے کردہ دینا ہے وہ بھی ابھی واپس نہ کریں اس میں بھی مزید ایک سال کا وقفہ دے رہا ہے ایسی کیا وجہ بنی ہے اسلام علیکم جیوی مہنم سی شاہد محل اور آج کی سوڈیو میں میں آپ کو مکمل بتانے مانا ہوں کہ سوڈی آرپ پاکستان کو کیوں تیل فرام کر رہا ہے وہ پہلے کیا وجہ تھی اور اب کیا وجہ ہے سوڈی آرپ جس میں تمام مالک سے مسلمان مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مقدس ترین مقامات موجود ہیں جو کہ سوڈی آرپ کو اور مضبوط بناتے ہیں لیکن اس نے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات اپنے قائم کی ہوئے تھے اسے یہ تھا کہ ہمیشہ یہ ایسے ہی قائم رہیں گے اس کا امریکہ کے ساتھ ایک مہدہ ہو چکا ہے جس کی روح سے امریکہ سوڈی آرپ کو تحفظ فرام کرے گا جبکہ سوڈی آرپ اس کے بدلے میں اسے سستہ ترین تیل فرام کرے گا سوڈی آرپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہلے تو بہتر تھے لیکن جیسے ہی جو بائیڈن آیا ہے اس نے آتے ہی تمام بازی پلٹ دی ہے سوڈی آرپ کو بڑا یہ نازہا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے لیکن جب بائیڈن نے آتے ہی سوڈی آرپ میں انسانی حقوق کی خلاف وردی پر نوٹس لیا ہے اور اپنا مہدہ سوڈی آرپ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے اس ملک نے امریکہ کے کہنے پر پاکستان کو تیل دینے سے منع کیا تھا اور پاکستان کو ایک ٹافٹا انڈیا تھا اور پاکستان کو پریشرائز کیا گیا سوڈی آرپ کی طرف سے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم پر لے لیکن ہمارے ساتھ کھلا تھا چین جس کی وجہ سے ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور ہم سوڈی آرپ کے پریشر میں نہیں آئے جس کی وجہ سے اس نے ہمیں تیل دینا بند کر دیا اور چون چانے شروع کر دیا کہ ہمیں تین ارپ کا کڑتا واپس دیں اس حلاق کے پیشے نظر چین نے اس ملک سے تیل لینا بند کر دیا اور چین نے دیل کی ایران کے ساتھ اور روس کے پاس اب وہ ہوا یہ ہے کہ اسے پتہ چل گیا کہ امریکہ جو کہ ہمارے اخلاف چال رہا ہے اب ہمیں صرف پاکستان ہی پچھا سکتا ہے ہمارے ملک سے تیر چین نہیں لے گا پاکستان نہیں لے گا تو ہماری جو ایکانوی اتنی سٹرونگ ہے وہ ساتھ ہی گرنا شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کو سعودی عرب نے یہ کہا کہ ہمیں یمن کے معاملے میں سپورٹ کیا جائے ہمیں یمن کے معاملے میں ہمیں اپنی فوج فرام کی جائے لیکن پاکستان نے انکار کیا تھا اسی وجہ سے یہ سعودی عرب آج بھی اپنے دل میں بغض رکھے ہویا پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اسی لیے ہوا تھا اور امریکہ کی وجہ سے پاکستان کو دمکارا تھا لیکن امریکہ اس کے خلاف ہو رہا ان کو یہ تھا کہ ہمارے حالات کبھی خلاف ہی نہیں ہونے ورن پاور ہمارے ساتھ ہے اور حالات ہمارے کبھی بدلنے ہی نہیں لیکن امریکہ میں جیسے ہی جو بائیڈن آیا اس نے مکمل قیم بدل کر رکھ دی ہے سعودی عرب کو جب یہ علم ہو گیا ہمیں ترکی چھوڑ گیا ہمیں چین چھوڑ گیا ہمیں پاکستان چھوڑ گیا اور اس کے جتنے بھی ہمسائے مالک ہیں تمام مالک کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر نہیں ہیں یمن کے ساتھ اس کے تعلقات ویسے خراب ہیں یو اے ای کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں اور قطر کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں دوسری طرف جو اس کے ایران ہے اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں جب یہ سارے واقعے کی اس کو سمجھ آئی تو اس کو یاد آگی پاکستان کی اور پاکستان کو آپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو تیل بھی دیں گے اور جو تین ارب ڈالر آپ نے ہمیں دینا ہے اس میں بھی آپ کو مزید رائد دیتے ہیں اور آسان ترین شرائد پر آپ کو تیل بھی فرام کر رہے ہیں ہم پاکستان کو تیل دیتے ہیں اور پاکستان ہماری ڈیل کروا ہے چینہ سے چین جو کہ سعودی عرب سے پہلے تیل دیتا تھا اور پاکستان اب ہماری دوبارہ ڈیل کروا ہے کہ چین دوبارہ سے ہم سے تیل دینا شروع کرتے ہیں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے گا تھانس وار واشنگ اللہ حافظ